حکومت کی جانب سے وعدہ خلافی کے بعد بلوچستان کو حق دو تحریک کے سربراہ مولانا ہدایتو رحمان نے گوادر میں دوبارہ دھرنا دینے کا اعلان کر دیا ہے کوئٹا میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے مولانا نے کہا کہ یکم فروری سے لے کر دس فروری تک مکران جبکہ تیرہ فروری کو اوتھل کوسٹل ہائیوے کو مکمل طور پر بند رکھا جائے گا اور اگر اس کے بعد بھی ان کے مطالبات تسلیم نہیں کیے گئے تو یکم مارچ کو کوئٹا میں گوادر کی طرح پران لانگ مارچ شروع کر دیا جائے گا مولانا ہدایتو رحمان کا کہنا تھا کہ ہم نے بڑی نیک نیجتی کے ساتھ حکومت سے معاہدہ کیا تھا لیکن ہمارے بڑے مطالبات میں سے کوئی ایک بھی منظور نہیں ہوا ان کا کہنا تھا کہ پاک چین اقتصادی رہداری منصوبے سے بلوچستان کو جو فائدہ ملنا چاہیے تھا وہ اب تک نہیں ملا بلوچستان کے عوام کو سی پیک سے ترقی چاہیے انہوں نے کہا کہ حق تو تحریک کے مطالبات میں سب سے پہلا مطالبہ لاپتہ بلوچ افراد کی بازیابی ہے دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ وسائل پر صوبے کے عوام کے حق کو تسلیم کیا جائے کیونکہ ریکرڈ ایک تیل و گیس سمیت بلوچستان کے دیگر وسائل کو لوٹا جا رہا ہے مولانا ہدایت الرحمان کا کہنا تھا کہ ان کا تیسرا بڑا مطالبہ گوادر کے ساحلوں سے غیر ملکی ٹرولر مافیا کا خاتمہ کرنا ہے جو کہ تباہی مچا رہے ہیں ان کا کہنا تھا کہ ہم قانون ہاتھ میں لے سکتے ہیں لیکن ہم یہ نہیں کر رہے ہیں ہم نے حکام پر واضح کر دیا ہے کہ اگر مچھلی کا غیر قانونی شکار نہ روکا گیا تو ہم خود اسے روکیں گے مولانا ہدایت الرحمان نے کہا کہ ہم حکومت کو موقع دے رہے ہیں ریاستی داروں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ٹرولرز مافیا کو سمندری حیات کی نسل خوشی سے روکیں اور ہمارا مطالبہ غیر آئینی نہیں ہے انہوں نے کہا کہ ہم دھنہ دینے کا طریقہ کار نہیں بھولے حکومت نے معاہدے پر ایک ماہ میں عمل درامت کا وعدہ کیا تھا لیکن ڈیڈ لائن گزرنے کے باوجود معاہدے پر عمل درامت نہیں کیا گیا اس مرتبہ ہم دس لاکھ افراد کو لے کر گوادہ نہیں بلکہ کوئٹہ پہنچیں گے میرا ان سے لاکھ افتلاف ہو لیکن اس کے اسباب تلاش کرنے چاہیے کیونکہ پہاڑوں پر وہ بریانی یا کورما کھانے نہیں گئے ان کے بچے خاندان اور والدین سب پیچھے بیٹھے ان کا انتظار کر رہے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ریاست انہیں عزت دے مولانا کا کہنا تھا کہ حکومت کے ساتھ معاہدے کے نقاط میں سات سو غیر ضروری سیکیورٹی چیک پوسٹوں کا خاتم شامع تھا لیکن حکومت نے اس مطالبے پر کوئی پیش رفت نہیں کی جس کے بعد ہمارے پاس احتجاج اور دھنے کے علاوہ کوئی راستہ باقی نہیں بچا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولئے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا